امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں میٹرو پرلیٹن فاؤنڈیشن اسکول کی ٹیچر ہوں اور جماعت دوہم میں اردو پر آتی ہوں آج میں آپ کو سبق نمبر پندرہ سفہ نمبر فورٹی ایٹ گفتگو کے عداب کی ریڈنگ کرواؤں گی ریڈنگ کرنے سے پہلے آپ گفتگو کے عداب کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں گفتگو کہتے ہیں بات چیز کرنا اور عداب جو ہے وہ تمیز اس کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بات کرنے کی تمیز آ جائے ہر انسان کے دائیں بائیں کندے پر دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں ہر انسان کے دائیں بائیں یعنی سیدھی طرف اور الٹی طرف کندے پر دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں انسان جو کچھ زبان سے بولتا ہے وہ اس پر گوا ہوتے ہیں کون گوا ہوتے ہیں فرشتے اس لیے جو بات بھی ہم کریں سوچ سمجھ کر کریں ہمیشہ سج بولیں سج بولنے سے کیسے ہی بڑا نقصان ہو جائے انسان اپنی گفتگو اسے پہچانا جاتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوتا ہے یعنی جب تک وہ بولتا نہیں اس کی کامیاں چھپی رہتی ہیں کاموش اینہ کوبی ہے اس لیے کاموش اینے کی صورت میں انسان کی یہ کوبی دوسرے کو معلوم ہو ہی جاتی ہے اب آپ سب بچے سبق نمبر پندرہ گفتگو کے عداب 48 سفہ نمبر 48 نکالی ہے اب ہم اس کی ریڈنگ کریں گے گفتگو کے عداب آفتاب نے گھر میں داخل ہونے کے فوراں بعد اپنی امی سے کہا اسلام علیکم امی جان آفتاب نے گھر میں داخل داخل کیجئے دالی و زبردہ قیلام زرقل داخل ہونے کے فوراں بعد اپنی امی سے کہا اسلام علیکم امی جان امی وعلیکم سلام بیٹا بیٹا کیجئے بے یہ زبے بے یہ زبے تیلیو زبردہ بےٹا بے کے نیچے ایک نکتہ یہ کے نیچے دو نکتے تو بے کو یہ سے ملائیں گے بے یہ زبے تیلیو زبردہ بےٹا بےٹا آج آپ بہت کش نظر آ رہے ہو نظر کیجئے نون زبرنا زوئرے زبرزر نظر آفتاب جی امی آج سکول میں ہمارے استاد نے استاد کی پر آجاؤ کھانے کی جگر ہے کھا فلی زبر کھا نون بڑی زرنے کھانے کھا فلی زبر کھا نون بڑی زرنے کھانے کھانے کی میز پر آجاؤ آفتاب جی امی جان کھانے کے دوران کھانے کے دوران امی نے آفتاب سے پوچھا کیا پوچھا آج سکول میں آج سکول میں کیا پڑھا کھانے کے دوران امی نے آفتاب سے پوچھا آج سکول میں کیا پڑھا آفتاب سر ہلاتے ہوئے آفتاب سر ہلاتے ہوئے امی ہمارے استاد نے کہا کھانے سے پہلے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے پھر دوبارہ دیکھئے آفتاب نے گھر میں داقل ہونے کے فوران بعد اپنی امی سے کیا کہا السلام علیکم امی جان کیا کہا السلام علیکم امی جان امی نے کہا والیکم سلام بیٹا آج آپ بہت کچھ نظر آ رہے ہو آفتاب جی امی آج سکول میں ہمارے استاد نے ہمیں گفتگو کے آداب سکھائے ہیں امی اچھا بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے چلو آپ ہاتھ مو دھو کر کھانے کی میز پر آ جاؤ آفتاب جی امی جان کھانے کے دوران امی نے آفتاب سے پوچھا آج سکول میں کیا پڑھا آفتاب سر ہراتے ہوئے ہمارے استاد نے کہا ہے کھانے سے پہلے کھانے سے پہلے کھانے لگے کھانے لگے آرام سے جی امی کھانے لگے کھانے لگے کھانے لگے سے بات کرتے تھے پہلے دوسرے کی بات سنتے پہلے دوسرے کی بات سنتے پھر اس کا جواب دیتے بیٹا اب آپ صفحہ نمبر 49 کھولیے ہمیشہ بہت زیادہ بات کرنے کے بجائے مقتصر جملے میں پوری بات سمجھا دیتے تھے پھر دوبارہ دیکھئے ہمیشہ بہت زیادہ بات کرنے کے بجائے مقتصر جملے میں پوری بات سمجھا دیتے تھے اور صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ کا بے حد عدب و اعترام کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی اپنی آواز اونچی نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ کے سامنے کبھی اپنی آواز اونچی نہیں کرتے تھے کون اونچی نہیں کرتے تھے صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ سے مقاطب ہوتے تو وہ انتہائی عدب سے آپ صلی اللہ کی بات سنتے اور اسے ذہن نشین کر لیتے تھے ذہن نشین کر لیتے تھے مطلب یاد کر لیتے تھے سب بچوں کی باتیں سن کر امی بہت خوش ہوئیں سب بچوں کی باتیں سن کر امی بہت خوش ہوئیں پھر انہوں نے بچوں سے کہا کہ آپ بھی آج کے بعد ان تمام باتوں پر عمل کریں گے اور اپنے استاد اور بڑوں کا اعترام کریں گے بیٹے اب آپ املے کے الفاظ دیکھیں یہ چار ہیں املے کے الفاظ ان کو کافی میں کرنا ہے پہلے ایک دفعہ ان کو پڑھ لیتے پہلے لفظ گفتگو گفتگو دوسرا لفظ ہے عدب دوسرا ہے عدب تیسرا ہے ذہن نشین ذہن نشین اور چوتہ ہے اعترام پہلا ہے گفتگو اس کے بعد ہے عدب ذہن نشین اعترام یہ مشکل الفاظ کے معین ہے اس کو بھی آپ کو پڑھ لیں گے پہلے ایک تفہ پڑھ لیں گفتگو کا مطلب ہے بات چیت کرنا اس کے بعد ہے عدب عدب کا مطلب ہے عزت کرنا یا تمیز عدب کا مطلب ہے عزت کرنا یا تمیز نمبر تھری ہے ذہن نشین ذہن نشین کا مطلب ہے یاد کرنا ذہن نشین یاد کرنا اعترام احترام کے معنی ہے عزت یا حرمت پھر دیکھیں گفتگو کا مطلب ہے بات چیت کرنا بات بے علی زبرہ تیسا کن بات چے عزت چیت تیسا کن چیت کافر عزت بکر نون علی زبرنا کرنا بات چیت کرنا گفتگو کا مطلب ہے بات چیت کرنا عدب علی زبرہ دال بے زبردب عدب اس کے معنی ہے عزت کرنا این بناوا ہے اور جے کے پر ایک نقطہ ہے این سے جے عزت تیز عزت عزت کرنا زہن نشین اس کا مطلب ہے یاد کرنا زہن نشین یاد کرنا احترام عزت یا حرمت اب آپ سوال جواب دیکھیں ہیں یہ بھی آپ کو کوپی میں کرنا ہے پہلے ایک دفعہ آپ پڑھ لیں پورا پہلا سوال ہے آفتاب نے گھر میں داکل ہوتے ہی کیا کہا پھر سوال دیکھئے آفتاب نے گھر میں گھر کی جگہ اپری زبرگھر گھر میں داکل دال علی زبردہ داکل ہوتے ہی کیا کہا سوال یہ نشان لگائیں گے اس کا جواب ہے السلام علیکم امی جان کہا کیا کہا السلام علیکم امی جان کہا اس کے بعد ہے دوسرا سوال امی نے زور سے بات کرنے پر بچوں کو کیا کہا سوالی نشان سوال کے آگے سوالی نشان اس کا جواب ہے بات ہمیشہ ہمیشہ کیجئے ہی بناو ہے قوم بناو ہے ہی ب یہ سے میم ہمیں شین ہی روشہ ہمیشہ بات ہمیشہ آرام سے علیف مدزبرا جی علیف زبررا میم ساگین آرام بات ہمیشہ آرام سے اور ٹھہر کر تھی بناو ہے تھی بناو ہے ریزبرا بہر تہر تہر کر کرنی چاہیے پھر سٹوپ بات ہمیشہ آرام سے اور تہر کر کرنی چاہیے تیسے سوال ہے بچوں کو بچوں کو استاد نے استاد کی جگہ نے علیف سین پیش پیش تے علیف زبرت دار ساکین استاد بچوں کو استاد نے کون سی باتیں بتائیں تھی کون سی باتیں بتائیں تھی سوال یہ نشان لگے سوال کے آخر میں اس کا جواب ہے گفتگو خلقی آواز میں خلقی کی جی ہی لام سب حل کاف چھوٹی زر کی ہلکی گفتگو ہلکی آواز میں کریں گفتگو ہلکی آواز میں کریں کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت نرمی سے بات کرتے تھے فلس ٹاپ آفتاب نے پہلا سوال دیکھ لیں پھر دوبارہ سے آفتاب نے گھر میں داقل ہوتے ہی کیا کہا سوال ہی نشان لگائیں گے اس کا جواب ہے اسلام علیکم امی جان کہا دوسر سوال ہے امی نے زور سے بات کرنے پر بچوں کو کیا کہا سوال ہی نشان لگے گا اس کا جواب ہے بات ہمیشہ سوال نشان لگے گا اس کا جواب ہے گفتگو ہلکی آواز میں کریں کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد سوال بھی بہت نرمی سے بات کرتے تھے اس کے بعد ہے الفاظ جملے اس کو بھی آپ کوپی میں کریں گے الفاظ جملے نمبر ون ہے عدب نمبر ون ہے عدب اس کے جملے بڑوں کا عدب کرو بے بنا بے زب ری و نون خدنا بڑوں کا عدب کرو کاف بنائے کاف زب کرو بڑوں کا عدب کرو اس کے بعد ہے ذہن نشین میں نے اپنا سبق ذہن نشین کر لیا میں نے اپنا سبق ذہن نشین کر لیا نمبر 3 اعترام استاد کا اعترام کرو استاد کا اعترام کرو اس کے بعد گفتگو ہمیں گفتگو ہلکی آواز میں کرنی چاہیے ہمیں گفتگو ہلکی آواز میں کرنی چاہیے اچھا دیش اور ڈیش آف تاپ کے پڑوسی تھے ڈیش میں گفتگو عمران اور ساجد عمران اور ساجد آف تاپ کے پڑوسی تھے عمران این بناوا ہے ایم ری علی زبر ران ان سا کی عمران اور ساجد کی سین علی زبر ساجد جیم ڈیز ساجد عمران اور ساجد آف تاپ کے پڑوسی تھے اچھا اس کے اکباد تیسرا گفتگو جو ہے ہلکی آواز میں گفتگو ہلکی آواز میں اور ڈیش کر 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 نی چاہیے ڈیش میں آئے گا ٹھہر ٹھہر کر کر نی چاہیے تھے بناوا ٹھے ہیرے زبہر ٹھہر بچوں کی باتیں سن کر بچوں کی باتیں سن کر امی بچوں کی باتیں سن کر امی بہت خوش ہوئی ڈیش میں آئے گا خوش اس کے بعد ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش جملے میں پوری بات سمجھا دیتے تھے ڈیش میں آئے گا مقتصر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتصر جملے میں پوری بات سمجھا دیتے تھے اچھا بچوں اب ایک دفعہ سن لیں آپ کو کون سا کام کوپی میں کرنا ہے سب سے پہلے آپ سبق کا نام لکھیں گے کیا لکھیں گے سبق کا نام اس کے بعد لکھیں گے املے کے الفاظ کے بعد کیا لکھیں گے مشکل الفاظ کے معنے اس کے بعد سوال و جواب اس کے بعد کیا لکھیں گے سوال و جواب سوال و جواب کے بعد جملے وہ بھی کوپی میں کریں گے اس کے بعد کریں گے خالی جگہ خالی جگہ بھی کوپی میں کریں گے یہ تمام کام آپ کو بہت صفائی سے اور سمجھ کے کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے سمجھ آرہی ہے نا یہ تمام کام بہت صفائی سے اچھی طرح پڑھ کر سمجھ کر 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 شکریہ